السلام علیکم ویلکم ٹو بائیوگرافی شو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ازاد کشمیر کے نئے وزیر آزم سردار عبدالقیوم خان نیازی کی بائیوگرافی بتائیں گے سردار عبدالقیوم خان نیازی ازاد چمہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری سیاستدان ہیں جو اس وقت ازاد کشمیر کے تیرہویں وزیر آزم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں عبدالقیوم خان نیازی نے حالیہ قانون ساز اسمبلی کا الیکشن عباسپور پونچ کے علاقے سے جیتا جو پچیس جولائی دوہزار اکیس کو ہوا تھا وہ انیس سو انتر میں دیرہ شیر خان میں پیدا ہوئے تھے ان کی ایج ففٹی ٹو یئرز بنتی ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی کا تعلق ازاد کشمیر کے زلہ پونچ تحصیل عباسپور سے ہے اس کا گاؤں دیرہ شیر خان پونچ کے بٹل سیکٹر میں واقع ہے جس نے ماضی میں دھارتی گولہ باری میں بہت تباہی دیکھی ہے ان کا خاندان اسلام آباد میں آباد ہے جہاں ان کے کاروبار ہیں نیازی عبدالقیوم کا خاندانی نام نہیں ہے بلکہ ایک تخلص ہے اور اس انوان کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی منسلک ہے انیس سو نوے کی دہائی کے آغاز میں عبدالقیوم پونچ زلہ کونسل کے رکن تھے اس وقت مسلم کانفرنس کے رہنما عبدالقیوم خان عزاد کشمیر وزیراعظم تھے ان کے پہلے نام ایک جیسے ہونے سے اکثر ان کے بیانات اور سرکاری احکامات کے درمیان الجنل پیدا ہوتی تھی اور پونچ انتظامیہ بعض اوقات زلہ کونسل کے ممبران کے احکامات کو وزیراعظم کی ہدایت کے لیے غلط سمجھ کر نافذ کرتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سابق وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نے نیازی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک مختلف نام منسلک کریں اور اس طرح انہوں نے نیازی کو اپنا آخری نام استعمال کرنا شروع کر دیا گزشتہ ماہ انتخابات سے قبل باغ میں ایک جلسے کے دوران پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کی فیرست پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ وزیراعظم عمران خان نے عبدالقیوم خان کے نام پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا نیازی کیسے آیا میں کافی حیران ہوں اگرچہ ہم نیازی ہر جگہ پھیل چکے ہیں زلہ کانسل میں قدمات انجام دینے کی علاوہ نیازی مسلم کانفرنس حکومت میں 2006 سے 2008 کے درمیان وزیر خوراک اور 2010 سے 2011 تک سردار عطیق کی دوسری کابینہ میں جنگلات کے وزیر رہے ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی سے گریجویشن اور 1982 میں پونچ میں زلہ کانسلر کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریر کا آغاز کرتے ہوئے وہ اور ان کا خاندان روایتی طور پر آل جمہ کشمیر مسلم قانون اے جی کے پارٹی سے وبستہ رہا ہے نیازی اے جے کی ایم سی کانفرنس سات اسمبلی کے رکن بننے پر 2006 میں اے جے کی ایم سی کا ٹکٹ اور 2006 سے 2011 تک مختلف وزراتی کلمدان جیل مالی اور دیگر اس کا بڑا بھائی سردار غلاب مصطفیٰ بھی وزیر رہ چکا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بھائی سردار حبیب زیا وکیل ہے اور اس کا بیٹا برطانیہ میں کانسلر ہے تو دوستو یہ تھی کشمیر کے نئے وزیر آزم سردار عبدالکلیونگ خان کی بائیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ